اٹک پولیس نے بکنگ کے بہانے ویران مقامات پر اسلح کے زور پر گاریاں چھننے والا بینل ازلائی تین رکنی بلہ گینگ گرفتار کر لیا چھینی گئی تین گاریاں اور اسلح ناجائز برامت کر کے ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا کامیاب کاریوائی پر ڈی پیو اٹک نے پولیس ٹیم کو نگت انام اور تاریفی سرٹیفیکٹ سے نواز دیا منگل کو ڈی پیو اٹک دفتر میں پرہجونگ پریس کانفرس کے دوران ڈسٹرک پولیس حفیظ رٹک رانہ شوہیب محمود نے فتح جنگ پولیس کی بہترین کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال فتح جنگ کے مختلف ویران مقامات پر مختلف فارداتوں میں تین گاریاں چھین لی گئی تھی جس پر متاثرین کی تخواست پر مقدمات کے اندراج کے بعد ڈی ایس پی فتح جنگ زلفکار گی لانی اور ایسے چو فتح جنگ حامد قاظمی کی سربرائی میں ایک ٹیم تشکیل دے کر نامعلوم ڈاکوں کو ٹریس گرفتار کرنے اور چھینی گئی گاریوں کو برامت کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھانہ فتح جنگ کی پروفیشنل ٹیم نے تین با مسلح اشخاص دانش محمود عرف بلہ والد قاضی محمد مسعود سکنا چھڑت تحصیل فتح جنگ زلہ اٹک علی حسن والد حسن علی سکنا ڈھوک گجران راول پینڈی اور راجہ محمد وقاس والد راجہ محمد ریاست سکنا حسار تحصیل حسن عبدال زلہ اٹک کو گرفتار کر کے ملزمان سے تین اصلہ ناجیز پسٹل تیس بور کبزہ میں لے کر ان سے تفتیش کی تو انہوں نے گاریاں چھیننے کا انکشاف کیا جس پر ملزمان کو برائشنات پریٹ ڈسٹک جیل اٹک بند کروایا جنہیں مدائی مقدمات نے درست طور پر اشنات کیا تو ملزمان کا ریمان جسمانی لے کر ان سے تفتیش کی گئی تو ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ راول پینڈی و گردو نواز سے گاریاں بک کروا کر ان کو کسی بھی ویران مقام پر لے جا کر اصلح کی زور پر گاریاں چھین کر فرار ہو جاتے جس پر ملزمان سے چھینی گئی تین مہران گاریاں برامت کر لی گئیں ایک سوال پر ڈی پیو نے بتایا کہ ملزمان نے راول پینڈی میں بھی متحدد گاریاں چھین کر فرار ہونے کا انکشاف کیا ہے اٹک پرس کے سوال پر کہ اتنی بڑی کامیاب کا روائی پر پولیس ٹیم کے لیے انعام کا بھی کوئی اعلان کریں گے پر ڈی پیو اٹک رانہ شہب محمود نے ٹیم کو شہباج دیتے ہوئے پوری ٹیم کو تعریفی حسنات اور نکت انعام دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ اٹک پولیس مجرمان کو پادال کی تہل میں سے بھی نکال کر کفر کردار تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے ظلہ بار میں ہونے والی تمام وارداتوں کو یا تو ٹریس کیا جا چکا ہے یا ہماری ٹیمیں ان کو ٹریس کرنے کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ ظلہ اٹک کو عوام ناس کے لیے امن کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے بعد ازان ڈی پی او اٹک رانہ شہب محمود نے گاڑی چھیننے والے بلا گینگ گرفتار کرنے پر ایسے چوتانہ فتح جنگ حامد کازمی سمیت پوری ٹیم کو تعریفی حسنات سے نوازا اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ جاری رہے گا نسار علیہان اٹک پلس چچ نیوز نیٹورک